اترہ گھن میں آج صبح چار بجے سے پور کیبنٹ منطری اور کانگرس نیتا حریک سنگ راوت کے کے ٹھکانوں پر ایڈی کی کاروائی جاری ہے ایڈی کی کاروائی کے بعد صدن کی کاروائی ختم ہونے کے بعد تمام کانگرس کے ودہائک حریک سنگ راوت کے آواز پر پہنچے تھے ان سے ملے لیکن ایڈی کی عدیقاریوں نے انہیں ملنے سے روک دیا ایڈی کے عدیقاریوں کا کہنا تھا کہ جب تک کاروائی چل رہی ہے تب تک نہ تو ان سے کوئی مل سکتا ہے نہ ہی وہ باہر آ سکتے ہیں کانگرس کے تمام ودہائکوں نے اس کو لے کر کے اپنی انرازگی جاہر کی ہے ان کا کہنا ہے کہ وپکش کے آواز دبانے کے لیے سرکار اس پرکار کا کام کر رہی ہے نہ کہ ویل اتراخن میں بلکہ بھارت کے الگ الگ راجیوں میں ایڈی کے دوارہ وپکش کے نیتاؤں پر دباؤ بنایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانگرس کے تمام نیتا اس وقت ہرکسنگ راوت کے آواز کے باہر کھڑے ہیں ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے ایڈی کے عدیقاریوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جب تک یہ کاروائی جاری رہی گی تب تک کوئی بھی ان سے نہ مل سکتا ہے نہ ہی وہ باہر آ سکتے ہیں کیونکہ ایک معاملہ تھا جم کورویٹ نیشنل پارک میں عوید نرمان اور عوید پاتن کا پیڑوں کے جس کو لے کر یہ کاروائی جاری ہے ایڈی کی ریٹ چل رہی ہے ایڈی کی اس ریٹ کو لے کر کے کانگرس کے نیتاؤں کا کہنا ہے کہ صدن کے بیچ اس مدعے کو اٹھایا جائے گا جس طرح سے وپکش کے نیتاؤں کی آواز دھبانے کیلئے سرکاری ایجنسیوں کا دروپیوک سرکار کر رہی ہے وہ ناکابلے برداش ہے کیونکہ جس طرح سے صبح چار بیے سے ایڈی ہرک سنگ راوت کے گھر پر موجود ہے اور بتایا جا رہا ہے یہ کاروائی ابھی دیر رات تک چل سکتی ہے اس کو لے کر کے کانگرس کے تمام ویدھائک نراز دکھائی دیئے کانگرس کے نیتاؤں اور نیتاؤں پرتیپکش یہ شپالاریاں اپنے تمام ویدھائکوں کے ساتھ ہرک سنگ راوت کے آواز پر پہنچے تھے لیکن ایڈی کے عدی کاریوں نے اندر نہیں جانے دیایا دانش خان ایبی پلائی ایک دیرہ دھوں